شیعہ سنٹر الوقت بورٹ کے چیر بین حرشاہ اپنے بیانوں کی وجہ سے سرخیوں میں رہتے ہیں ایک بار پھر سے وہ سرخیوں میں انہوں نے پلٹوار کرتے ہوئے او ایسی بندوں پر جس طریقے کا بیان دیا ہے وہ آپ کے ساتھ نے یہ ہے کہ او ایسی بندوں نے جو کچھ کہا تھا کہ لال کلا سے لے کر کے کتب مرار ہمارے باپ داداؤں نے بنوایا اور آج وسیم رزوی نے یہ کہا کہ تمہارے باپ داداؤں نے اپنی لیلہ کے لیے تاج محل بنوایا انہوں نے ہندوستانیوں کے لیے کچھ نہیں کیا انہوں نے آگے کہا کہ مغلوں نے مندروں کو توڑ کر کے جامعہ مسجد بنوای اردھیا کاشری مطرہ اور حریدوار میں مسجد ہندووں کے ادھار بارتا کے نشانی ہیں انہوں نے او ایسی سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ کیا کبھی مکہ جیسی جگہوں پر مندر بنوایا جا سکتے ہیں یہ مسلم کے ٹرپنتیوں کا اصلی چہرہ ہے عصد الدین ویسی کے بھائی اور ویدھائک اکبر الدین ویسی نے سی اے اور ایرارسی کو لے کر کن سرکار پر حملہ بولا تھا دراصل انہوں نے کہا تھا کہ ہم کو ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہم کو ان کے باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں آج لوگ جو پوچھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس کیا ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرا کاغذ دیکھنا چاہتا ہے ارے آٹھ سو برس تک میں نے اس ملک پر حکمرانی کی ہے یہ ملک میرا تھا میرا ہے اور میرا رہے گا ان کے اس بیان کا جواب وصیم رزوی نے او ایسی کا جواب دیا او ایسی بھائی بتاتے ہیں کہ ان کے باپ دادا اور انزیب تھے یہ مغلوں کے اولادے کہتی ہیں کہ ان کے باپ مغلوں نے آٹھ سو سال تک ہندوستان پر حکومت کی ہے مغل بادشاہ نہیں تھے ویدیشی لٹے رہے تھے انہوں نے ہندوستانیوں کو بندگ بنا کر رکھا ان کے ساتھ ظلم و زارتی کی ہندوستان کو چار منار بنا کر دیا ہے لال قلعہ بنا کر دیا ہے مندروں کو توڑ کر جامعہ مزیتیں بنوائی ہیں او ایسی کے باپ داداؤں نے اپنی لیلہ کے لیے تاج محل بنوایا ہے ہندوستانوں ہندوستانیوں کے لیے کیا بنوایا ہندوستان کا اتحاس آٹھ سو سال پرانا نہیں ہے ہزاروں ہزاروں سال پرانا ہے یہ رام کی دھرتی ہے رام کا دیش ہے رام کا ہندوستان ہے